بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سار بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور نے فرمایا بلال تُو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر لبے گیا سیدی اے آقا علام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اس لئے کاری کو اٹھنے پر سوار ہو کر مدینہ کو چل پڑے رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے حضرت بلال پہلے فیدے مسجد نبی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا پھر حجروں میں تلاش کیا جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ اور جب بلال زہرت کے لئے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھت گئے یہ کہہ کر آپ بہت شکر قبر انور کے پاس گر گئے بہت دیر بعد جب آپ کو حوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے اس عرضہ میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن بلال آئے ہیں سب نے مل کر بلال سے درخواست کی ایک دفعہ وہ آزان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے بلال فرمانے لگے دوستو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کیوں کہ جب میں حضور کی اس دنیاوی زندگی سے آزان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشاد انہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا مجھے اس خدمت سے معافت رکھو ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکاری کیا بات صحابہ کی یہ رہے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے تم کسی کو بیج کر حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ محمد کو بلالو اگر وہ آ کر حضرت بلال سے آزان کی فرمیش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے کیونکہ حضور کی علی بیت سے بلال کو عشق ہے یہ سن کر ایک صحابہ جا کر حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ محمد کو بلالیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ محمد نے آ کر اور بلال کا ہاتھ فکڑ کر فرمایا اے بلال آج ہمیں بھی وہی آزان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو نبی کے باقے پھولو جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا اس طرح حضور کو مزار میں رانج پہنچے گا اور پھر فرمایا حسین مجھے لے چلو جہاں کہو گے آزان کہہ دوں گا حضرت امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا بلال نے آزان کہنا شروع کی اللہ وقت پر مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمہ کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا آج مہینوں کے بعد آزان بلال کی آواز سن کر حضور کی دنیوی حیات مبارکہ کا سمان بند گیا بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بزار کلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا پردہ والی عورت نے پردہ سے بہر آ گئیں اپنے بچوں کو ساتھ لائیں جس وقت بلال نے آشاد وانہ محمد رسول اللہ مو سے نکالا ہزار آجیخیں ایک دم نکلیں اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا عورتیں روتی ہیں ننہیں بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ بلال موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے حضرت بلال نے اشاد وانہ محمد رسول اللہ مو سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم حجر میں بیوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر بعد گوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے بعد دنہیں اور اپنے چاہنے والوں کو شرف زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے بعد سب بے چین رہتے تھے اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی والسلام پلیس سبسکرائب پاور چینل شیئر آر ویڈیوز شیئر آر ویڈیوز